نمش کار دوستو کار میری آرکے آج کے اپیسوڈ دے دوستو آپ کا سواگت ہے دوستو آج کچھ امپورٹر بات تھی اس لیے بہت جلدی میرے کو ایک ویڈیو بنانا پڑ گیا وہ جانکاری آپ کے لیے بہت ساہیک سید ہو سکتی ہے دوستو وہ بات کچھ ایسے ہے کہ ایک اپریل سے نئے نیم کچھ لگو ہو رہے ہیں تو اس سے کافی چیزوں پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں جانکاری آپ سے ساجہ کرنی تھی سترہ کارے ایسی ہیں جو کہ ڈسک انٹریوں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ ہوت لائن کے اندر یعنی کہ سب سے آپ بھکنے والی کارے کچھ ایسی ہیں جن کی ڈسک انٹریوں ہونے کی کگار پر وہ گاڑیاں کھڑ گئی ہیں اس کا کارڈ بھی آپ سے بتاؤں گا اور کون کون سی کارے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دوستو سب سے پہلے میں اگر بات کروں تو ہونڈا کی پانچ کارے ہیں مہندرہ کی تین کارے ہیں ہونڈا اسکوڈا کی دو دو کاروں کے ساتھ باقی رینالٹ ٹویٹا باقی سبھی کمپنیاں اور مورتزو کی یہ بھی کار ہے جو بہت پرچیلت کار ہے جس کی کی اتنی پپولیٹی ہے دنیا میں سب سے آپ اکنے والی کار کا نام اس کو مل چکا ہے سب سے پہلی دوستو جو کار ہے اس کے بارے میں بات کروں تو ہونڈا سیٹی جو فورت جنریشن چل رہی ہے وہ کار دوستو بند ہونے والی ہے ویسے ڈسکنٹریوں کرنی تھی لیکن اب بہت جلدی ہو رہی ہے یہ ہے نو لاکھ چاس ہزار سے دس لاکھ کے قریب آنے والی کار ہونڈا سیٹی فورت جنریشن پھر ہونڈا سیٹی جو نئی والی ہے فیفت جنریشن اس کا ڈیزل ورزن بند ہونے والا ہے جو ہمارے 11,57,5,32 ھرکری ملتی ہے ہونڈا کی امیز ڈیزل وہ بھی بند ہو رہی ہیں 6,62,39,35 تک اس کی قیمتیں ہیں ہونڈا کی WRV یہ جیسے ہم نے پہلے بات بھی کی تھی اس کو ختم کر کے ایک SUV سب 4 میٹر نیکسون اور بیزا کے لیول کے ایک اور گاڑی نکالی جائے گی وہ بھی بند ہو رہی ہے 9,99,99 تک اس کی قیمتیں جاتی ہیں اگر بات کی جائے تو مہندرہ کی مرازو جو کی ایم پی بی سیگمنٹ کی گاڑی ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے تیرہ لاکھ چالیس جار سے پندرہ لاکھ اکسٹھ زیار تک اس کی قیمتیں ہیں الٹوراس جی فور یہ آلماسٹ بند ہو چکی ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں کمی تھی ڈسگونٹینیو کر دی گئی ہے اور اب کنفرم ہے کہ یہ دوبارہ پروڈکشن میں نہیں آئے گی تیس لاکھ اٹھ سٹھ زیار تک اس کی قیمتیں تھیں چھوٹی کار ہے اس کو مائکرواسی وی کی طریقے سے لانچ کے اتنے لے جو کہ ابھی تک کچھ جہاں سفل بھی نہیں ہو پائی اور یہ کارہ اب تقریبن بند ہونے کی قرار پر یہ چھے لاکھے گھچار سات لاکھ سٹھ زیار تک اس کی قیمتیں تھیں آگے بات کرتا ہوں ہنڈے کی ورنہ ڈیزل ویریٹ بند ہو رہا ہے سکوڈا کی سبرب بند ہو چکی ٹاٹا کی آلٹروز جو آتی ہے اس میں ڈیزل ویریٹ جو آتا ہے وہ بند ہو رہا ہے سات لاکھ نبے ہی ارپیس سے لے کے دس لاکھ چوبیس زیار تک اس کی قیمتیں جاتی ہیں رنالڈ کی کوئڈ ایٹھ ہیڈر سیسی کی جو چھوٹے ان دن والی گاڑی ہے وہ بند ہو رہی ہے چار لاکھ چورا سیسی سے چھے لاکھ کے قریب اس کی قیمتیں بنتی ہیں اور اگر بات کرو نیسان کی کیس کی تو وہ بھی بند ہو رہی ہے نو لاکھ پچاس ہیار کے قریب اس کی قیمت شروع ہوتی ہمیں مل جاتی ہے آج کل مروتو سوکی کی آلٹو ایٹھ ہنڈرڈ جو کی بہت زیادہ بکنے والی کار ہے وہ بند ہو رہی ہے تین لاکھ نیسی سے پانچ لاکھ تینیزار تک اس کی قیمتیں ہیں ٹوئیٹا اینو مکریسٹا کا جو پیٹرول وزن ہے وہ بھی بند ہو رہا ہے جس کی قیمتیں 18 لاکھ 9 ہیار سے لے کے 26 لاکھ 77 ہیار تک اس کی قیمتیں ہیں اب دوستو میں نے کاروں کے بعد میں بات تو کر لی کی کون کونسی کار بند ہو رہی ہے لیکن کیوں بند ہو رہی ہے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں RDE Real Driving Emissions کو اب لگو کر دیا جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جیسے لگا لے بی ایس سکس جو آیا تھا دو ہیار بیس میں اس کا فیس ٹو کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں کیا ہے کہ جو ہماری گاڑی کا Real Time میں جو Emissions کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو اصل میں جو اس میں سے Emissions نکل رہی ہیں Pollution کا Level ہے وہ Accurate طریقے سے پتہ لگنا چاہیے اس کے لیے کافی ساری چیزوں کو نئی طریقے کی تکنیک نئی طریقے کے آیام نئی طریقے کا پرجہ اس میں لگانے پڑیں گے گاڑیوں میں اس کے لیے کافی ایکسٹرہ خرچہ ہو جائے گا اور جو گاڑیاں ہیں اس کو بی ایس سکس فیس ٹو میں کروٹ کرنے میں کافی خرچہ ہو جائے گا تو جو گاڑی کی قیمت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو جسٹیفائی نہیں ہو پائے گی قیمت اس لیے کئی ساری گاڑیاں کانٹینیو کرنے میں سیکشم نہیں ہو رہی کمپنیاں اور دوسری طرف دکھا جائے تو لوگوں کا بھی ڈیزل گاڑیوں کے پرتی رجان تھوڑا کم ہو رہا ہے تو ڈیزل گاڑیاں ویسے ہی بکنی کم ہو رہی ہیں اور کمپنیاں بھی ایک ایک کر کے بند کر رہی ہیں جیسے کہ سکوڑا نے آوڈی گروپ لگا لیں سکوڑا ووکس ویگن آوڈی یہ سب جرمن جدنی کارے ہیں سب کے اندر سے ہم دھیر دھیر کر کے ڈیزل انجن ماننے بند کر دی ہیں مورتو ززوکی نے ڈیزل انجن ماننے بند کر دیا ہے ہونڈائی نے آئی ٹونٹی دیکلیر کر دی کہ ہم ڈیزل انجن بند کر دیں گے اب ورنہ کے بارے میں میں آپ کو جان کر دی وہ بند ہو رہا ہے تو لوگوں کی بھی روچی ہٹ رہی ہے کچھ ڈلی کے اندر جو انہوں نے کر دیا کہ دس سال سے زیادہ جو گاڑی پرانی ہے اس کو ہم نہیں انٹر کرنے دیں گے وہاں پر اور پندرہ سال سے اوپر کی جو پیٹرول کر رہا ہے اس کو انٹر نہیں کر رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے ڈیزل کاروں کی اپرتی روجان کام ہو رہا ہے لوگوں کا اس کے لیے جو نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں کچھ اس کے بارے میں آپ کو جان کر رہی جاتا ہوں سب سے پہلی جو جان کر رہی ہے یہ ہے پہلے جو نیام ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو فیول ایفیشنٹ کر رہے ہیں ان کی طرف روجان بڑھا جائے ان کی طرف موقع دیا جائے ان کو ان کا پروموٹ کیا جائے ان کو اور دوسرا ہے اس کے اندر کی ایک جو ڈیوائسی سے اندر پرجے جو بھی لگایا جارہا ہے وہ ریفائنٹ طریقے کے نئے طریقے کے پرجے اس کے اندر لگایا جائے چاہے کوئی بھی کارو پٹرول ہو یا ڈیزل ہو کوئی بھی کار ہو جو سیو ٹو لیول ہے اس کو ڈیکریز کرنے کے جیدہ جیدہ سمبھو پرائیس کرنے چاہیے آگے چلے تو یہ ڈیوائس جو ایک لگایا جارہا ہے جو آر ڈی ای جس کو ہم بہوڑ رہے ہیں یہ ڈیوائس اینالیز کرے گا ایمیشن لیولز کو جو کیٹلیک کنویٹر اور اکسیزن سینسرز کو ڈیٹیکٹ دے رہے گا یہ کہ اس میں کیا کیا لیولز کے اوپر ایمیشنز چل رہے ہیں تو جیسے ہی دوستو ایمیشنز لیول اوپر نہیں چاہے ہوں گے گھڑی کے تو یہ انڈیگیٹ کر دے گا یہ کوئی لائٹ دے گا یا الارم دے گا تو یہ والا جو آر ڈی ای کا جو ایک پارٹ لگا جائے گا وہ آپ کو ایمیشنز کے بارے میں جاگرو کر دے گا آگے چلو تو کمپنیوں کو ایک فیول انڈیکٹر بھی لگانا پڑے گا جو کی پروگرمیبل ہوگا اور وہ دکھائے گا کہ اس کی ایمیشنز گھڑی کے ایمیشنز کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک اس کے بڑھاوہ مل رہا ہے یا کہاں تک کس کے پروڈوشن جدہ کر رہی ہے گاڑی یہ دوستو اس چیز کا بھی خیال رکھے گا کہ جو گاڑی کے اندر فیول جا رہا ہے فیول جو انجن کے اندر جا رہا ہے وہ کتنا جا رہا ہے اور کس کس ٹائم پہ جا رہا ہے زیادہ فیول جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو انڈیکٹ کرے گا تو یہ سب چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ آر ڈی ای ڈیوائس اس میں لگایا جا رہا ہے تو یہ سب جیچے جو میں نے بتایا اس سے پروڈکشن کوش تو بڑھے گی بڑھے گی اور اس کے بعد جو بوجھ ہوگا آنے والے فیننشل ایئر میں جو نیا اپریل سے جیسے چیزیں لاغو ہو رہی ہیں تو فیننشل ایئر میں جو آنے والا ہے اس کے اندر جو نئے گراہ کونگے ان کو اوپر ایکسٹر بوجھ یا ایکسٹر قیمت ان کو آدھا کرنی پڑے گی ویسے بھی ستر ہیئر کروڑ کے قریب ہماری آٹومائل ایڈیسٹری کو خرچ کرنا پڑا تھا جب بی ایس سکس دو ہیئر بیس کے اندر لاؤنچ ہوئے تھے لاغو کیے گئے تھے تو اب اس گاڑی کی قیمتوں کو ستر سے نبی ہیئر پی تک قیمتوں کو بڑھایا گیا تھا ٹو ویلر کی بات کرتا تو وہاں پہ تین اجازتے لگے دس زیادر تک قیمتوں کو بڑھایا گیا تھا اب یہی کچھ حالات دوبارہ آنے والے ہیں دوبارہ سے قیمتوں کو بڑھا دیا جائے گا اجافہ ہو جائے گا وہ مجبوری بھی ہو جائے گی ان کیوں کرنا اور پولیوشن لیبل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری سرکار نے یہ فیلچ کو فینسل لیے ہیں اور یہ چیز اگر دیکھ کے چلے تھوڑا سمیں ہنٹ آپ کو یہ بھی دوں کہ مارچ اور فروی کے اندر جو آنے والی گاڑیاں ہیں جو گاڑیوں کا سٹوک نکالنے کے کوشش جور رہ گی اور اچھے خاصے ڈسکونٹ اس کے اندر آپ کو ملیں گے تو سوچ سمجھ کے گاڑی کے اوپر انویسٹ کیجئے گا میں نے جو آپ کو گاڑیوں کے لیسٹ بتائی اس کے اندر سے نائنٹی پرسنٹ گاڑی ہیں جو کنفرم ہے کہ یہ گاڑی ہیں ڈسکونٹیوں ہو ہی جائیں گی آلٹو ایڈرنڈ کے بارے میں بات کی تو یہاں قویڈ ایٹھنڈر کے بارے میں جو بات کی میں نے تو وہاں پہ کچھ آسی ہی سسٹم ہے کہ بی ایس سکس کے اندر جب ڈالا تھا اب فیس ٹو اس کا جب آ جائے گا تو اس کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی ایک طریقے سے ہی ہو جائے گا جس نے پانچ لاکھ چھے لاکھر میں لگانا ہے تو گاڑی ون پیٹ زیرو لیٹر کے انجن کیوں نہ لیں تو اس لیے بھی مجبوری ہو جائے گی اس گاڑی کو بند کرنا یہ دوستو جانکاری سب کے شیئر کیجئے جروری ہے کیونکہ ابھی فروی مارچ کے اندر جو آفرز آتے ہیں تو ان کے جو بھنانے کے لیے ہم لوگ لگ جاتے ہیں کہ ہم نے نئی گاڑی لینی ہے تو کیوں نہ ڈسکونٹ اچھا ملتا تو یہ باڑی بھی گاڑی لینے پر اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے جانکاری یہ بھی آپ کے ساتھ جیرور شیئر کیجئے لوگوں دوستو امیتروں کے ساتھ کہ وہ گاڑی جو آپ نے لینی ہے آٹھ سے دس لاکھر بجے گاڑی پر خرچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہو گاڑی ڈسکونٹیو ہوتی ہو تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سترک رہیں گے سہودھان رہیں گے آج کا ویڈیو یہ پر ختم کرتے ہیں سیٹ بیڈ لگا کر آرام سے دھیان سے گاڑی چلائیں سیف رہیں اور تنظر رہیں نیکٹ ویڈیو جیہین دوستو